بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تزلس جاد ویلکم بیک ٹو مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس سا بیل بٹن فار مور اپ ڈیٹس اینڈ ویڈیوز ویوورز آج میں آپ کو اوری فلیم کے ایک بہت ہی زبردست سیٹ کے اوپر ریویو دینے لگی ہوں جو کہ نیو لانچ ہوا ہے اسی جنوری کے منت میں یہ ہے ہیر ایکس ایڈوانسڈ کیئر الٹی میٹ ریپیئر سیٹ فار ڈیمیجڈ ہیر یہ ڈیمیجڈ ہیر کے لیے کیسے پتہ جلایا جائے کہ ہیر ڈیمیج ہو رہے ہیں اس کی ساتھ بڑی علامات ہیں نمبر ون ڈرائنس نمبر ٹو بریکج نمبر ٹری سپلیٹ اینڈز نمبر فور ویٹنس نمبر فائیو فریس نمبر سیکس دلنس نمبر سیون انمینجیبیلٹی ان ہیرز جب آپ اس طرح کی سیچویشن فیس کر رہی ہو تو یہ ٹائم ہے کمپلیٹ ہیر کیئر سلوشن کا جو آپ کے بالوں کو ریپیئر کر سکے اور ان میں نئی جان ڈال سکے اس کے لیے ہیر ایکس کا یہ ایڈوانسڈ کیئر الٹی میٹ ریپیئر سیٹ بیسٹ ہے جو کہ ایک کمپلیٹ ہیر کیئر سلوشن ہے ہیر ایکس ایڈوانسڈ کیئر سیٹ میں فائٹو نیوٹرینٹس پلس مایکرو کیراتین شامل فائٹو نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں یہ سویا بین آئل اور سفلر سیڈ آئل سے حاصل کیے جاتے ہیں یہ آئلز جو ہیں ریچ ان پروٹین اینڈ لپیڈز ہوتے ہیں جو بالوں کو نورش اور ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اندر سے لے کر باہر تک کیراتین ایک نیچرل پروٹین ہے جب آپ ہیر باش یا برش کرتے ہیں یا پھر سن اور ونڈ کی ایفیپٹ کی وجہ سے ہیر کیراتین لاؤس کرتے دیتے ہیں تو اس میں شامل مایکرو کیراتین بالوں کی کیراتین کو ریپیئر اور ریسٹور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور بالوں کو فریز فری اور ایزی ٹو مینٹین بناتے ہیں بیسیکلی اس ہیر ایکس ایڈوانس کیر ایلٹی میٹ ریپیئر سیٹ میں فور پروڈکٹس ہیں ہیر ماسک جس کا پروڈکٹ کوڈ ہے 32881 شیمپو جس کا پروڈکٹ کوڈ ہے 32875 کنڈیشنر جس کا پروڈکٹ کوڈ ہے 32878 اور ہیر ایکس ایلٹی میٹ ریپیئر سیرم فر سپلی ٹینڈز جس کا پروڈکٹ کوڈ ہے 32882 اب اس کو یوز کیسے کرنے سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو شیمپو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے شیمپو کرنے کے بعد ویٹ ہیرز میں یہ کنڈیشنر اپلائی کرنا ہے اور کچھ دیر کے لئے چھوڑ دینا ہے لائک فائیو منٹس کے لئے اور دن اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے ہیر ایکس ایڈوانس کیئر الٹی میٹ ریپیئر نوریشنگ ہیر ماسک آپ ویکلی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے اپنے فائیو منٹس آپ ویٹ کریں اس کے بعد واش کر لیں دن ترناتی ہے سیرم کی اب آپ نے سیرم کیسے اپلائی کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے سیرم اپنی ہتھیلی پہ لینا ہے جیسے کہ یہ پکچر میں دکھا گیا ہے دن اپنی ہتھیلی کو ایسے رب کرنا ہے تاکہ جو سیرم ہے وہ اس کی کوانٹی ایکویلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ پھر آپ نے جو اپنی ہیر واش کیا ہوگی اس کو ٹاول سے ڈرائی کر لینا ہے اور اپنے بالوں کے ترمیان سے اینڈ کی طرف آپ نے سیرم اپلائی کرنا ہے یاد رکھے گا سیرم کو روٹس پہ اپلائی نہیں کرنا تو میں امید کہ ہیر ایس ایڈوانس کیئر سیڈ آپ لینا بلکل نہیں بھولیں گے اس کو پرچیز کیجئے یہ بہت زبردست ہیر کیئر سلوشن ہے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کی جزا کر اللہ حافظ